اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائے چینل لائف ایت فیصل کیسے ہیں امید آپ خیریت سے ہوں گے یہ آپ زیارت کر رہے ہیں جناب پیر اببو شاہ صاحب کی میرے ساتھ ہیں اور ہم ابھی نکل رہے ہیں جا رہے ہیں چک جھمرا یہ زلجنہ کی اس کو کٹھی کہا جاتا ہے جو سپارٹ ہوتی ہے اوپر بیٹھنے کے لیے تو اس کو مرمت کی ضرورت تھی تو ہم وہ چک جھمرا جا رہے ہیں وہاں سے اس کی ہم نے مرمت کروانی ہے وہاں پر ایک فاتح خانی بھی کرنی ہے رستے میں ہم نے اور اس کے علاوہ ایک جگہ سے ہم نے دس محرم کو جو ہم زلجنہ کی زیارت نکالتے ہیں اس کے لیے بھی گھوڑے کا کہنا ہے تو ہم چلتے ہیں جی اب آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پر چل کے آپ ہمارے ساتھ چلیے نہیں جی اس ٹائم ہم موجود ہیں چک جھمرا یہ سین فرانسسکو کی تحصیل ہے یہاں پر ہم اس ٹائم موجود ہیں اور یہاں پر ہم آئیں گھوڑے کی جو زلجنہ کی زین کا کام کروانے کے لیے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے تو آپ کو جانا پڑے گا چنیوڑ تو اب ہم یہاں سے خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں چنیوڑ ابھی ہم رستے میں فاتح خانی کریں گے اور پھر آگے جائیں گے چنیوڑ تو اب ہم چلتے ہیں چنیوڑ جی یہاں چک جمرا آپ دیکھ لیں اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تو یہ چک جمرا ہے جی یہ سین فرانسسکو یو ایسے کی تحصیل ہے یہ جی ہم یہاں پر جلیبی کھانے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ بیسن والے نان بن رہے ہیں یہ جلیبی بن رہی ہے اور ہم یہاں پر موجود ہیں اس ٹائم چک جمرا میں تو ہمارا پروگرہ منع ہے یہاں پر ہم جلیبی کھانے لگے ہیں اور آپ کو بتخا کر بتاتے ہیں کہ یہاں پر جلیبی کس طرح کی ملتی ہے یہ مین بزار ہے چک جمرا کا کافی بیزی بزار ہے یہ یا پھر تقریبا ضرورت زندگی کی ہر چیزی ملتی ہے اور یہ ہیں ہمارے جناب جلیبی والے اور بیسن والے نان جو بیٹھے ہیں لے دی یہ ہم کھا رہے ہیں جلیبی بڑی مزیدار ہے جی گرمہ گرم بہت یمی ہے اور یہ دیکھیں اور یہ سپیشلی سوری کر رہا ہوں میں بخاری صاحب سے بخاری صاحب میں نبوں اور مانے لیکن میں اور جلیبی کھاندہ پہنکی کر رہا ہوں گرم گرم جلیبی ہے جی تازی اور گرم جلیبی ایستوباد کی دائی نہیں بخاری صاحب بہو ارمان ہے جی لیں جی یہ دیکھیں یہ گھوڑا ہے جو ہم نے لیا ہے ہم انشاءاللہ دس مہارم کو اس گھوڑے کی زیارت بنائیں گے ٹھہرے میں آپ کو فرنٹ کیمرہ سے اس کا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھوڑا ہے اور اس ٹائم تھوڑا اس کو نیلانش رہانے کی ضرورت ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جانور ہے تو زمین پر بیٹھتے ہیں تو بارشوں کا موسم ہے تو تھوڑا سا ہوا ہے گندہ لیکن ویسے دیکھنے میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں جی یہ انشاءاللہ زیارت بنائیں گے اس کی ہم فاتح سے ہو لی ہے ہم نے اب ہم واپس جا رہے ہیں جی تو یہ گھوڑا بھی انہی کے پاس تھا جہاں پہ ہم فاتح کہنے آئے تھے لے جی ہم اب جن جن کاموں سے ٹھہر جائیں جی ابو شاہ صاحب ذرا ہے نکتا ہے اچھا جی ہم فارغ ہو گئے ہیں اپنے جن کاموں کے لیے آئے تھے گھوڑے کی جو سپارٹ ہے جو زین ہوتی ہے وہ ہمارا بھی کام چل گیا ہے تو ابھی ہمیں چنیوٹ نہیں جانا پڑے گا اس کے لیے اور باقی ہم نے در فاتح خانی پہ ہونا تھا وہاں سے ہو لی ہے اور ہم نے باقی چھوٹے موٹے کام کر لی ہیں گھوڑا بھی آپ کو دکھا دیا اور اب انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں واپس گھر اپنا خیال رکھئے گا اپنوں کا خیال رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ